السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ میں ہمارے ساتھ جو فیملی بیٹی بھی ہیں آپ لوگوں نے ٹریلر شورٹ بھی دیکھ لیا جو سکرین میں نمبر دکھائی دے رہے ہیں یہ میرا ویٹس اپ کا نمبر ہے بعض دپا لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ ریپلائی نہیں دیتے میرے ان سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہے ہمیں ویٹس اپ پر صرف آپ لوگ وائس میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں جہاں بھی ہوگا ہم آپ کے لئے حاضر حدمت ہوں گے جو بھائی کہتے کہ آپ ہمیں اپنے گروپ میں ایٹ کریں میرے پاس کوئی گروپ نہیں ہوتے تو میرے برائے مہربانی آپ میرے چینل جو ہے یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کریں نوٹیپکیشن کا گنٹی آن کریں تو آپ لوگ کو ویڈیو خود بہت ملتی رہی گی جس فیملی کے پاس میں موجود ہوں یہاں پر ایک سیسٹر میرے ساتھ موجود ہے اس کی ماں ہے اور سائیڈ میں اس کی دوسری بہن ہے کیمرے کی پیچھے ان کے والد ان کے بائی سب کڑے ہیں لیکن آج جو معاملہ ہیں خون کا رشتہ اتنا گندہ ہو چکا ہے آپ لوگوں نے زیادہ تر دیکھے ہوں گے کہ سسر بہو کے ساتھ باپ بیٹی کے ساتھ آج ایک نیا کے سائے ہیں ایک بہن جو پرگنٹ ہیں اور اس کے پیٹ میں مجھے تو کہتے ہوئے شرم بھی آتے ہیں کہ میں ایسے الفاظ آپ لوگ کو کیمرے پہ بتاتے ہیں لیکن کیا کرے مجبوری ہیں ملک کے حالات ایسے گزر رہے کہ میں کچھ بتائی نہیں سکتا ہوں کیا مین وجہ ہم میں دین کی کمی ہیں یہ کہہ رہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہیں میرے بائی کہیں ہوا کیسے کیسے ہوا یہ اب میں ان سے زبانی سنوں گا کیوں اس نے یہ حرکات کی شاید اس میں اس کی غلطی ہیں یا اس کی ماں کی غلطی ہیں یا اس کے گھر والوں کی غلطی ہیں جو بھی معاملات ہیں آپ لوگوں نے غور سے سنیں اور میں نے ان سے بھی پوچھنا ہے جی اسلام علیکم علیکم آپ مجھے یہ بتائیں جو جیسے آپ کہہ رہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہیں یہ میرے بائی کہیں اب کیسے کہہ سکتی ہو میں پکا کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرا بائی سب کچھ جانتا تھا اس سے پہلے اس کے دوست کے ساتھ میرا ریلیشن تھا اس کے پاس ساری میری گندی ویڈیوز تھی پچرز تھی اسی وجہ سے اس نے مجھے مجبور کر دیا اچھا مطلب آپ کا جو بائی کا دوست تھا اس کے ساتھ آپ کا مطلب افیر چھلتا یا آپ کا ریلیشن تھا تو آپ کے دوست نے وہ ویڈیو ان کو دی یا آپ کے بائی نہیں یا آپ کے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اسی سے آپ کو پھر بلیک میل کرتا رہا اسی کے دوست نے اسے ویڈیو دی دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اچھا دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے جی اچھا تو پھر آپ کے بائی نے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہاں امی ابو کے ڈر سے میں ڈر گئی تھی اور اس کی باتوں میں آ گئی اچھا جب وہ آپ کو ویڈیو دی گا رہا تھا آپ کا بائی تو آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ مطلب تم سے ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں اس طرح کا اچھا تو پھر آپ اس کی بات مان گئی مجبوری سے جی اچھا تو آپ اپنی امی ابو جو کیمرے کے پیچھے کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں بتایا اس کو کیوں نہیں بتایا بہن کو کیوں نہیں بتایا آپ نے میں ڈر گئی تھی کہ گھر والے مان نہ دے مجھے اس باتوں سے لیکن پھر میں نے حوصلہ کر کے اپنی امی کو بتایا سب کچھ کہ یہ سب جو اس نے کیا اس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھائر گیا اچھا تو پھر آپ کی امی کو کیسے پتا چلا کہ مطلب اس کو پتا چلا یا آپ نے ان کو بتایا میں نے امی کو خود بتایا جب مطلب وہ زیادہ تنگ کرنے لگ گیا تھا مطلب آپ کا مطلب پریگنٹ ہوئی تو آپ نے پھر اس کو بتایا جی مجھے پھر بتانا پڑا انہیں اچھا یہ تو ٹھیک ہے یہ بات پھر آپ لوگ مطلب میڈیا پہ کیوں آئے مطلب جو بات تھا گھر کا تھا تو میڈیا کو انوال کرنے کی کیا زہر ہو پیس میں تاکہ اس کو صدا ملے آگے سے اس طرح کسی بہرین کے ساتھ نہ ہو اس وجہ سے ماجی آپ لوگ پولیس کے پاس گئے ہیں جی ہم گئے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو اس نے ہماری نہیں سنی کس کے ساتھ وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کے بیٹے کے دوست کے ساتھ ہاں جی وہ ان دونوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی تو ہم پولیس کے ساتھ جاتے رہے پولیس کے پاس نہیں تو آپ لوگوں نے کوئی فائیار وغیرہ پولیس کو نہیں بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے خلاف ہی فائیار کر رہا ہوں تو پولیس نے بھی آپ کا فائیار نہیں لیا جی گئے تھے کروائی پولیس یقین نہیں کر رہی وہ یقین نہیں کر رہی سارا کچھ ہم کر رہا ہے ہم نے روے پیٹے باز تو آپ کا میڈیکل چکف وغیرہ وہ بھی یقین نہیں کر رہے نہیں جی وہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں مان رہی وہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نہ ہوا ہے کبھی تو پھر اس لئے ہمیں میڈیا کا سہارہ لینا پڑا ہے اچھے تو ابھی آپ کا بھائی کھا ہے ابھی وہ فرار ہے وہ تو گھری نہیں آیا کافی دنوں سے سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو اس کا دوست میں رہتا اس کا کیا ہوا وہ بھی گم ہے وہ تو دو تین مہینے سے لا پتا ہے اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس پولیس ویرے کے پاس جاتے ہیں آپ لوگ تو وہ مانتے نہیں ہیں وہ ایف آئی آر مطلب انہوں نے کٹوائیں لیکن وہ پکڑتے نہیں یا جو اس کا جو دوست ہے وہ اس کو بچاتے ہیں اس کا دوست پیچھے سے اس کو بچا رہا ہے لیکن ہے مالدار تھا اسی وجہ سے شاید پولیس کو یہ اکشن لینے سے مجبور ہے اچھا تو اس میں تو غلطی آپ کی بھی ہے آپ نے اس کے دوست کے ساتھ ریلیشن کیوں رکھا بس ہوگی غلطی آپ کیا کریں لیکن سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی ایسا کرے گا کبھی کچھ مطلب وہ آپ کو وہی ویڈیو دکھاتے دکھاتے آپ کو بلیک میل کرتا رہا جی اس نے پھر پھر مجھے بتانے پر میں مجبور ہو گئی اپنی امی کے مارا پیٹھا اس سے پوچھا پھر جا کے کہیں اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگی کچھ ہوگا ماجی اگر وہ ملا وہ بیٹھا آپ کا اس کا بھائی بھائی ہوتے ہوئے بھی تو مجھے شرم آتے لگے اگر وہ ملا تو کیا کرنا چاہا ہوگی آپ لوگ ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے کہ کوئی بیٹھا دنیا میں ایسا نہ ہو جو بہن کے ساتھ یہ ایسی زیادتی کرے تو یہی ہماری خواہش ہے کہ کوئی سزا ملنی چاہیے آپ ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتی ہے کچھ اپنی طرف سے کوئی میسج خدا رہا سب بہنیں اپنی عزت میں حفاظ رکھیں اور باہر کے غلط ریلیشن بھی نہ بنائیں لڑکی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے ہی کر لیتے ہیں لڑکی کے ساتھ کسی پہ یقینہ کریں اپنی عزت کو محفوظ رکھیں اچھا ناظرین آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھئے اور میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ سیالکورٹ میں تو زیادہ تر پہشان نہیں ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پولیس کے ساتھ بات کرو تانے پہ جاؤں اور اس کے جو اپ آئی آر کٹوائی ہیں یا وہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے جو اپنے ہی ان کے خلاف ہے تو ایکشن کیوں نہیں لے رہے میڈیکل سب کچھ سامنے ہیں لیکن ناظرین کیمرے کے پیچھے جو ان کے اپنے ہی ہیں سب دکے ہوئی ہیں دکے ہیں اور کیمرے کے سامنے وہ لوگ آنا ہی نہیں چاہتے تو جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ کیمرے کے آپ لوگ میڈیا کا سہارا کیوں لیا تو انہوں نے اپنے جگہ ٹھیک کیے اور غلط بھی کیے لیکن ایک ان لوگ کے لئے ایک میسج بھی ہے ایک مثال بھی ہے کہ خدا رہا اگر اپنے رشتے ہی ایسے ہیں تو ہم بروسہ کریں گے کس پر ناظرین ہمارے معاشرے میں ایسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بولا کہ سب سے زیادہ کمی ہم میں دین کی ہیں تاکہ ہم اپنے بہن بائیوں کو دین کی طرف رائب کریں ان کو حافظ القرآن بنائیں اور ان کو سکول کی تعلیم دی جائیں قرآن کی تعلیم دی جائیں پردے کا تعلیم دی جائیں تو برائمہ روانی انشاءاللہ ہی ہمارے ملک اور ہمارے قوم کے لئے اچھا اور مصبت کردار ادا کرتا رہیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لئے مجیدی جیجی اجازت اللہ حافظ